اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج تو ایک یہ ہے کہ سینٹ کے جو اپوزیشن جمعاتے ہیں انہوں نے بولنے نہ دینے پہ انہوں نے احتجاج کی ہے انہوں نے بھی سینٹ کے اندر درنا دی اس پہ بات کرتے ہیں ساتھ میں گورنر برشتان کوئیٹا پہنچ گئے ہیں آیا جس مقصد کے لیے گورنر برشتان کو بی ایم پی کی لیڈرشپ نے اسلام آباد بیجا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد واپس آگئے ہیں اور سات میں یہ بھی ہے کہ جو سات دن کلٹی میٹم بلوچ ایک جیتی کمیٹی کی جانب سے دیا گیا ہے اس سے کیا اثر پڑ سکتا ہے اور جوہاں کمال صاحب پہ بھی یہ جو اکامہ ہے کیا وہ کیس آگیا تو اس پہ اور عرب شیوخ ہمارے جو ہے وہ چاغی میں آگئے ہیں تو مختلف موضوعات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سرسری کچھ پہ سرسری بات کر لیتے ہیں کچھ پہ تھوڑا سر ڈیٹیل بات کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جام کمال خان صاحب کی جام کمال خان کے خلاف آج اعتراضات جمع ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں اس میں کہا گیا ہے کہ جام کمال خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ اور ابھی دوہزار چوبیس کے لیے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنے جو کیا بلتے ہیں سرما ہے کیا کہتے ہیں اس کو ڈیکلیئر نہیں کیے اور وہ جو ہے دبائی کا ان کے پاس اکامہ بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو بھی اکامہ پہ ناہل قرار دیا گیا تھا تو الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ تو گیا ہے اعتراضات ادھر کیے گئے ہیں اور کچھ ڈاکومنٹس بھی جمع کروا دیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دبائی میں احساس جاتے ہیں جام کمال خان صاحب کے اور ان کو اکامہ بھی دیا گیا ہے اور اکامہ ایسی ویسی نہیں دی جاتی ہے اور اب جو ہے بڑے استاد لوگ ہیں وہ ایسے ویسے جا کے آپ کو اکامہ نہیں دیتے جب تک آپ آہم پہ سرمایہ کاری نہ کریں یا موٹی رکم جو ہے ان کے بینکوں میں آپ کا نا پڑا ہوا ہو تو وہ پھر آپ کو اکامہ نہیں دیں گے یا کوئی نوکری شوکری کر لیں آپ نا ان تینوں میں سے تو ابھی جام صاحب کے بارے میں جو اترازات اٹھائے گئے ہیں ان میں اکا گیا ہے کہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے ہیں اپنے احساس اجاد دوہزار اٹھارہ میں بھی نہیں کیے تھے اس سے پہلے بھی نہیں کیے تھے ابھی دوہزار چوبیس کے لیے بھی انہوں نے نہیں کیے یہ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اتراز آج آیا ہے الیشن کمیشن میں اور آج ہی کے دن الیشن کمیشن نے جام کمال خان سمیت دن کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلیئر کرنے تھے وہ کلیئر کر دیئے ہیں ابھی یہ معاملہ کدھر جائے گا الیشن کمیشن کے جانب سے تو جام صاحب کو کلیئر کر دیئے ہیں اس کے ڈاکومنٹ کلیئر کر دیئے ہیں وہ اہل ہیں الیشن لٹ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے وہ الیشن ٹریبونل میں جائے گا پھر یہ کیس چلتا جائے گا اور اس دوران شاید الیشن بھی ہوں اور پھر الیشن ٹریبونل کا جو بھی فیصلہ ہوئے گا تو اس کے بعد الیشن ٹریبونل کے خلاف پھر جام صاحب عدالت میں جائیں گے آئی کورٹ ہوگا سپریم کورٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ جو مجھے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو اترازات ہیں جنہوں نے اترازات لگائے ہیں ان کو ایک دو دن قبل یہ اترازات لگا دینے چاہیے تھے ابھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے اور اس کے لیے پھر ایک لمبا چوڑا جو ہے عدالتی پروسس اور کیسز وغیرہ ہو سکتے ہیں تو یہ صورتی حال میرے خیال میں ہو سکتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہر سال کی طرح اس سال بھی عرب جو شہزادیں ہیں وہ چاہیے آکے پہنچ گئے انہوں نے اپنی قائم پسوکرہ لگا دیئے ہیں انہوں نے تلور کے شکار کرنا ہے آپ کو بتا ہے نا جو یہ جو عرب ہیں نا ان کو تلور کا بڑا شوق ہے اور بڑا مہنگا شوق ہے ان کا جب آتے ہیں ہمارے بلوشتان کے سہراؤں میں یا سندھ کے سہراؤں میں تو پورا ایک آبادی قائم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کروڑوں روپیہ کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے ملازم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ سیگورٹی ہوتی ہے مقامی لوگ جو میر مطبع ٹکری ٹیپ کے لوگ ہیں ان کی بیگ پاکٹ منی اس سے چل جاتی ہے اور وہ آتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تلور کا شکار کر لیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ابھی ظاہر ہے کہ عربوں کے پاس پیسے تو بہت زیادہ ہیں اور وہ اس چیزوں پہ چھوٹے موٹے ان کے لیے اخراجات کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر میرا کوئی ویورز اگر مجھے سن رہا ہے اگر وہ مجھے کمنٹ باکس میں مجھے توڑا سا سمجھا دے پھر اس پہ ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے کہ تلور کے اندر کیا اسی خاصیت ہے جو عرب ہر سال تلور کے جو سیزن ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں آنے کا اس ٹھے میں آکے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو جنگلی حیات ہے اس کے شکار پہ پائے بندی ہے اور اس کا شکار کرنے کے لیے پروپر آپ کو ایک ایک پالیسی ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور ایک پروسس سے گزر کے پھر آپ کو شکار کرنا پڑتا ہے ہرن وغیرہ کا مجھے پتا ہے کہ ہرن وغیرہ جو ہے وہ ایجڈ ہو جاتا ہے بچہ دے پیدا کرنے کا جو اس کا ایج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے ایک یا دو ہرن شکار کرنے کا اسی طرح جو پاڑی بکرے وغیرہ ہیں ان کا بھی ایسا ہی ہے تو وہ آپ کو ملتے ہیں ایک اینو سی یا اجازت نامہ مل جاتا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں شکار کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو پیمٹ کرنی پڑے گی لیکن تلور کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ صورتحال عربوں کو کتنا کیوں اتنا زیادہ پسند ہے یا عرب کیوں اتنا باری اخراجات کر کے اس میں وہ آکے تلور کلتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ اور حکامات کے بعد اس پر پائی بندی لگی ہے جنگلی حیات پہ لیکن تلور پہ سپیشلی میں آپ کو بتا دوں تلور کا جو شکار ہے اس پہ سپیشلی جو عرب شہزادے ہیں چونکہ برادر ملکوں سے آتے ہیں ان کے لئے سپریم کورٹ کے جانب سے ایک ججمنٹ موجود ہے شاید بلوشتان ہائی کورٹ سے بھی یہ ججمنٹ موجود ہو کہ وہ جو ہے وہ مستثنہ ہیں اس تمام جو قوانین ہیں ان قوانین سے جو ہے وہ مستثنہ ہیں ان کے لئے وہ جب بھی آتے ہیں اس سیزن میں جب وہ آنا چاہیں آ کے وہ ملک شکار کر سکتے ہیں اچھا اس میں ابھی مجھے ساتھ میں بیٹھے ہیں میرے کمیرمنٹ نے مجھے کہا ہے ایک کروڑ جو ہے ادا کر کے آپ ایک تلور شکار کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے سو تلور سوری سو تلور جو ہے وہ ایک کروڑ میں سو تلور آپ مار سکتے ہیں جبکہ میں نے آپ کو پتا بتا دیا کہ تلور جو ہے اس کے قانونوں جو ہے اس کا شکار میں اور آپ نہیں کر سکتے لیکن یہ عربوں کے لئے اسپیشلی ایک پیکج رکھا گیا ہے ایک سہولت دی گئی ہے ایک اجازت نامہ دیا گیا ہے وہ آ کے شکار کر سکتے ہیں ایک ڈیٹھ کروڑ روپے ادار ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں کیا اماؤنٹ ہو سکتے ہیں عربوں کے لئے وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہماری لاغو میں پہلے آتے رہے ہیں کروڑوں روپے یقین کریں خرچ کرتے ہیں ان کے کروڑوں کے گاڑی ہیں پانٹ آٹھ 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 دس کروڑ کی یہ گاڑی ہوتی ان کی پاس تو یہ تلور جو ہے اس کا وہ کرتے کیا ہیں یار اتنا مہنگا وہ بتا دے اچھا جی اب آتے ہیں گورنر برشتان پہ گورنر برشتان کو سردر اختر جان منگل نے بیج دیا اسلام آباد کی جب تک بلوچ یقجیتی کمیٹی کو اسلام آباد کے اندر درپیش مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تو گورنر وہاں بیٹھا رہے گا اور جس دن گورنر کو لگا کیا معاملات میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور میں مسائل حل نہیں کر سکتا تو وہ اپنا استعمال جو ہے صدر صاحب کے ٹیبل پہ رکھ کے واپس آئیں گے ایزے عبدالوالی کاکڑ آئیں گے ایزے گورنر برشتان نہیں آئیں گے کوئٹا گورنر صاحب کوئٹا بھی پہنچ گئے ہیں میرے کے اسلام آباد سے وہ کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جتنے لوگ تقریباً تین سو کے قریب بلوچ یقجیتی کمیٹی کے لوگ تھے جو گریفتار ہوئے تھے کچھ کو جیل میں رکھا گیا تھا کچھ کو مختلف تانوں میں رکھا گیا تھا وہ کل یعنی کہ چوبیس گھنٹہ پہلے وہ سب کے سب تقریباً رہا ہو گئے ہیں اور کہیں پہنچ گئے ہیں اور وقتن فوقتن بلوچ یقجیتی کمیٹی کے پلٹ فارم سے سوشل میڈیا پلٹ فارم سے اس کا اعلان ہوتا رہا ہے اور آخری اعلان جو ان کا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے بندیں آہ آگئے ہیں اور ساتھ میں جو جو لوگ گریفتار ہوئے تھے ظاہرے کہ ان کے خلاف ایف آئی آرز تھے ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں تو ابھی جو مطالبہ ہو رہا ہے بلوچ یقجیتی کمیٹی کے جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ایف آئی آرز ہیں وہ جو ہے ان کو کل ادم کر دیں اور ساتھ میں جو ریلی کے ساتھ جنہوں نے ہزارے یقجیتی کیے اس میں جسٹر خوددار کے لوگ شامل ہیں کوئٹا کے شامل ہیں سمیدین بلوچ خود بھی ان میں شامل ہیں کولو کے لوگ ڈیرہ غازی خان تونسا جہاں جہاں سے مطلب یہ جو ریلی گزری ہے جن لوگوں نے ویلکم کیا ہے بہت سارے ان لوگوں پر بھی آئی ف آئی آرز درج ہیں بلوچ یقجیتی کمیٹی کا یقی مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ آئی ف آئی آرز بھی کل آدم قرار دیے جائیں تیر سو کے قریب جو لوگ رفتار تھے وہ آ بھی گئے ابھی یہ اس دن بھی میں نے ویلوگ کیا تھا کہ یہ گورنر بلوچستان کے کوششوں سے مطلب آئی ف آئی آرز تو واپس نہیں ہوئے ابھی تک رہا ہو گئے ہیں وہ جو بلوچ سوڈنٹ جو وہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے مارچ کو بیٹے ہوئے تھے رب کو پتا ہے نا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تشدد ہوا خوات ان بچوں پہ ہوا تو وہ تو رہا تو ہو گئے جو گریفتار تھے لیکن ایف آئی آرز ابھی تک اپنے موجود ہیں کیا ابھی یہ گورنر بلوچستان کی کاؤشوں کے وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ابھی تک ہم ہمارے پاس ایکچول جو ہے وہ معلومات نہیں ہیں لیکن گورنر بلوچستان واپس آگئے ہیں کوئٹا تو اس سے دو اندازیں آپ لگا سکتے ہیں ابھی اندازوں پہ ہی بات ہو سکتی ہیں دیکھیں بلوچ یقجیتی کمیٹی کہ اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ ہام پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے تین دن کا جو احتجاجی مظاہروں کا الٹی میٹم دیا تھا اگر اسلام آباد پولیس ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کرتی اور انہیں کیمپ کے اندر نہیں لاتی ہمارے سامنے تو تین دن کے بعد ہم پورے بلوچتان میں احتجاجی مظاہروں کی کال دیں گے اچھا تین دن جب پورے ہو گئے ہیں تو پہلے دو دن بعد اٹس الٹی میٹم کے دو دن کے بعد کچھ لوگ رہا ہو گئے ہیں آدھے لوگ ستر پچھتر کے قریب لوگ رہا ہو گئے ہیں انہیں ایک سو ساٹھ ایک سو چیہ سٹھ کے قریب لوگ رہا ہو گئے ہیں پھر باقی جو رہ گئے تھے کوئی پینتیس چھتیس سنتیس لوگ تھے وہ پھر کل کے دن یعنی کہ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چھوٹیس گھنٹہ پہلے جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں تو وہ جو تین دن کی الٹی میٹم تھا اور اس دائرے کے تین دنوں کے اندر تمام لوگ رہا ہو گئے ہیں اور کیم پہنچ گئے ہیں ایف آئیہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں تو اس میں گورنر بلوچتان کا کردار ہمیں کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں جب گورنر بلوچتان یہاں سے کوئٹہ سے جب وہ گئے تھے اسلام آباد وہاں اسلام آباد پہنچنے کے بعد جب وہ چلے گئے ہیں درنگا جہاں درنگا بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حکومتی وفت آیا نا ڈیلی گیشن آیا تین رکنیتہ وغیرہ تو اس میں گورنر بلوچتان پہلے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو گورنر بلوچتان نے کہا کہ میں بطور عبدالوالی کاکڑ آیا ہوں ایزے گورنر بلوچتان کیم میں نہیں آیا ہوں ایزے عبدالوالی کاکڑ جانے کہ وہ میرے طرح انڈیویجول ہو گئے نا وہ اور زیادہ سے زیادہ بی ایم پی کے جو لیڈرشپ کی ادھر ہے اس کی نمائندگی کر سکتے تھے لیکن بطور مرکزی حکومت ان کی نمائندگی ظاہر ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں میں حکومت کی جانب سے نہیں آیا ہوں میں خود سے آیا ہوں وہ جو کمیٹی کے لوگ آئے تھے بلوچتان کی کمیٹی کی لیڈرشپ سے بات چیت کرنے کے لیے وہاں پہ تو گورنر بلوچتان صاحب نے بالکل کلیر لی کہا کہ میں عبدالوالی ہوں اور بعد میں آپ کی ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے ابھی میرے ساتھ اگر ہے میں چیک کرتا ہوں اگر ہوا تو میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا اس میں جب حکومتی ڈیلیگیشن آتی ہے اس میں گورنر بلوچتان کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں مہارنگ بلو جو ہے ان کے ساتھ کڑی ہیں وہ گورنر بلوچتان کو توڑا سا تنزن یا غصے میں یا ہائپر ہو کے وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا ڈیلیگیشن کے ساتھ اس سے آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ گورنر بلوچتان نے کتنا اون کیا اس کیمپ کو کتنا اپنایا اس کیمپ کو یا اپنی جو لیڈرشپ کی جو ادھایتی یا حکامات آپ اس کو جو سمجھیں کس حد تک عمل درامت کیا واپس آئے ہیں کچھ مسئل بالکل حل ہوئے ہیں اسلام آباد میں جو بلوچ درنا بلوچ لڑکے یا نوجوان جو گرفتار ہوئے تھے وہ تو کچھ تک حل ہو گئے ایف آئی ایر کا مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے تو اس کا کریڈٹ پھر کیا گورنر لے سکتا ہے کہ جی گورنر کہے کہ جی میں نے سب کچھ کیا ہے اور بیچ میں دے کے پہلے دن کے بعد یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ پہلا دن جب وہ اسلام آباد پہنچے تھے پہلے دن جو درنگا گئے تھے قیم چلے گئے تھے اس کے بعد گورنر بلوچتان نہیں گئے میرے علم میں کم سے کم نہیں ہے کہ گورنر بلوچتان نے دوبارہ جا کے قیم جوان کیا ہو ان کے ساتھ بیٹا ہو یا کچھ اس طرح کیا ہو یا انہوں نے کوئی درنگا سے کچھ لوگوں کو وفد بنا کے صدر وزیرعظم وغیرہ سے یا آئی جی اسلام آباد ان سے جا کے ان کو بلایا ہو کہ یہ مسائل حل کریں نہیں تمہیں استیفہ دوں گا نہ گورنر صاحب نے اسلام آباد کے اپنے دو تین دن جتنے دن ہو رہے ہیں کبھی انہوں نے میڈیا کو یہ کہا ہو کہ جی اگر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو میں استیفہ دے کے کوئٹہ چلا جاؤں گا میں نے کم سے کم نہیں سنایا اگر آپ کسی نے سنا ہوگا جو میرے نالج میں نہیں ہے تو جو نالج میں نہیں ہے وہ میں بات نہیں کر سکتا جو میری نالج میں وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا بیچ میں سوشل میڈیا میں خبریں بھی چل رہی ہیں انتے ہیں کہ گورنر بلوشتان نے سردار اختر جان مینگل کا فون انہوں نے اپنا فون بند کر دیا سردار اختر جان مینگل سے ان کا رابطہ کٹ گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو پتہ نہیں ہے اس بات میں کتنی سچا یہ کتنی حقیقت ہے اور بی ایم پی کے جانب سے بھی پراپر دے گئے ہیں کوئی بھی افیشل اسٹیئنمنٹ نہیں آیا کہ جی گورنر بلوشتان گئے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا واپس آگئے ہیں ذاتی میں اپنا رائے بتا سکتا ہوں آپ کو ذاتی رائے میرا یہ ہے کہ شاید گورنر بلوشتان کا جو باڈی لینگویج اس کا اندازہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنر صاحب استیفہ دینے کے موڑ میں نہیں ہیں نہ پتے نہ ہیں نہ اس دن جب وہ میں خود بزا تھے خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جہاں ساتھ اختر میں انگل نے میڈیا سے بات کی پریس کانفرنس کی گورنر صاحب اس میں آکے شامل ہوئے اس ٹیم بھی گورنر بلوشتان صاحب کا اگر باڈی لینگویج میں نے جب توڑا سا اسٹیڈی کی گورنر بلوشتان موڑ میں نہیں تھے اپنا اہدہ چھوڑنے کے لئے بعد میں اسلام آباد گئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی ایسا ویسا کہ جی وہ استیفہ دیں گے نہیں تھی تو باقی اللہ جانے یا تو ابھی اس بات دو دو کیمپ سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے معلومات مل سکتی ہیں ایک تو بلوش یقجیتی کمیٹی کا کوئی افیشل اسٹیٹمنٹ آئے یا بی ایم پی کی جانب سے آئے تب ہمیں پتا چل جائے گا کہ جی گورنر بلوشتان کا کردار مسائل کرنے کے لئے کیا تھا برحال ابھی جی آتے ہیں سینٹ پہ سینٹ نے آج درنا دیا ہے نا جی وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ جماع اسلامی کے مشتاق آمد خان میرے خیال میں سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی لیڈرشپ میں بلوشتان کے حوالے سے یا باقی جو کے پی کے ہے یا ایشیوز پر ریال ایشیوز پر باقی مجھے جتنے آوازیں آتی ہیں نا بلوشتان کے حوالے سے اس میں مشتاق آمد خان صاحب کا آواز سب سے انچی ہے سب سے زیادہ گونچتی ہے یہ جو لانگ مارچ گئی تھی بلوشتی اکجیتی کمیٹی کا تو وہاں پہ جو کچھ ہوا لانگ مارچ کے بچوں عورتوں بوڑوں وغیرہ کے ساتھ اس پر مشتاق آمد خان صاحب نے بڑا زبردست انہوں نے آواز اٹھائی ان کے لئے وہ چلے گئے ہیں اس کیم میں چلے گئے ہیں جب ان کی ریای ہوئی جب کیمپ ڈیولپ ہو گیا تو ادھر بھی وہ چلے گئے ہیں ادھاری اکجیتی کی اس میں انہوں نے دو جو مجھے سمجھ آتی ہیں بات ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ درنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے انہیں ایک میڈیکل کیمپ لگا ہے ابھی تک وہ قائم ہے شاید میں اسلامباد نہیں گیا ہوں جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ میڈیکل کیمپ اپنی جگہ موجود ہے تاکہ درنے میں بیٹھے ہوئے بڑے بچے وغیرہ جو ہیں اگر کوئی ذہر ہے کہ میڈیکل کو ایشو ہوگا تو وہ میڈیکل کیمپ ان کا موجود رہے ان کی چیک اپ وغیرہ ہو یہ مشتاق آمد خان صاحب نے میرے خیال میں خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے جمع اسلامی والوں کا انہوں نے لگا دیا ہے وہ خود جمع اسلامی سے ہیں ایک چیز آگے بڑھنے سے قبل ایک چیز میں آپ کو توڑا سا میں نے کہا ہی بتا دوں دیکھیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا یہ کامپرس سیاسی جماعتیں یہ ہمیشہ خواہی بی ایس او کے ہو وہ خواہی بی ایم پی کے ہو نیشنل پارٹی کے ہو یہ وائی زیڈ وہ ہمیشہ کرتے ہیں جماعت اسلامی کو کس وجہ سے کہ جی سیونٹی میں بنگالیوں کے ساتھ جماعت اسلامی کا رہا ہی ہے یہ یہ رہا ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کے تنقید کرتے ہیں لیکن آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ بلوشتان کے معاملے پہ مشتاق آمد صاحب نے بولا ہے باقی لیڈرشپ کی میں بات نہیں کہہ سکتا انہوں نے بات کی ہے اور وہ زہرے کے جماعت اسلامی سے ہیں ابھی جو میڈیکل قیم پہ وہ بھی جماعت اسلامی کے اس سے لگا ہے نا اور یہ مولانا تحریک والا جو ادات الرامان صاحب ہے وہ بھی جماعت اسلامی سے ہیں اس نے بھی زہرے کے بات کی ہے بلوشتان کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے جو بھی ہے عمل درامت کرنا باقی معاملات کرنا وہ اپنی جگہ اس کے برعکس جب ہماری قوم پر جماعتیں جمعیت کو زیادہ اپنا قریب سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے آج تک بلوشتان کے مسائل پر ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں دیئے آج تک وہ کہ کولیشن میں رہتے ہیں حکومت میں رہے ہیں اور ہماری قوم پر جماعتیں ان کو اپنا قریبی بھی سمجھتے ہیں ان کے ساتھ حکومت میں علائنس کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں الیکشن میں احتیاط علائنس ہو جاتی ہے ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے کسی لیڈرشپ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ کم سے کم میں نے نہیں سنائے تو یہ فرق جاننا پڑے گا کہ جمعیت کیوں عزیز ہے اور جماع اسلامی کیوں مطلب مورد الزام ہے وہ بھی سیونٹی میں ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہوا جن کے ساتھ ہوا وہ ابھی ہیں نہیں ہمارے ساتھ اس کو کیا آپ بنیاد بنا کے تنقید کرتے ہو جو ابھی ہو رہا ہے حال اپنا دیکھیں کون آپ کے حق میں بولتا ہے کون نہیں بولتا یہ توڑا سا برحال میں نے کہا تاکہ میں اپنا اصل موضوع پر نہ اٹھ سکوں برحال تو مشتاق آمد خان صاحب نے اسی درنے میں جب وہ آیا تیزار ایک جدی کرنے انہوں نے کہا کہ سینٹ کا الیشن اجلاس ہو رہا ہے میں وہاں پہ اسمبلی کے فلور پر آپ کی آواز اٹھاؤں گا یہ بلوچ ایک جدی کمیٹی کو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا تو چند دو دن یا تین دنوں سے میرے خیار میں کہ سینٹ کے اجلاس چل رہے ہیں پہلا دن دوسرا دن اس میں اجلاس میں ہمیں ان کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہم نے تو آج پتا چلا کہ جی وہ اجلاس جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کیلئے ہوتا ہے نا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے تو سینٹر مشتاق سمیت تاہر بیزن جو نیشنل پارٹی سے ای 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 پی کے اپنا عمر فاروق صاحب اور ای 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 پی آہ اس میں ایک بات آپ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کامران مرتضی صاحب جمعیت سے ہیں سینٹر انہیں بات کیے برشتان کے حوالے سے ملتو جو کمیشن بنی تھی انہوں نے جو ہے آج اسلامباد کے دار الحکومت دار الخلافہ سینٹ کے اندر درنا دیا اسپیکر کے جیجمنٹ کے خلاف کہ اسپیکر نے جو رولنگ دی ختم کی بغیر مہینہ مدت کے لیے اجلاس کو ان چاروں جماعتوں کے جو سینٹرز تھے انہوں نے درنا دیا ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں لاپتہ افراد کے بارے میں ایک آئینی فلور ایک ملتو ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک عوامی پارلیمنٹ عوام کی نمائندی کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ عوامی نمائندہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر لاپتہ افراد کے بارے میں ہمیں بولنے نہیں دیا گیا تو انہوں نے جو سپیکر کا ڈوڈس لگا ہوا ہے اس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کر آیا لیکن ان کو بولنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور مزمت کی مخالفت کی اس اجلاس میں ان کو نہ بولنے کی یہ صورتیہ حال آج ہوا اجلاس میں اور آخری چلتے چلتے یہ کہ میں آپ کو بات شیئر کرتا ہوں کہ بلو چیکجیتی کمیٹی نے کل جو تمام ان کے گرفتار لوگ جو ہے وہ واپس آگئے ہیں تو انہوں نے کل ایک الٹی میٹم دوبارہ دی ہے سات دن کی الٹی میٹم ظاہر ہے یہی ہے کہ ان کا مطالبہ جو ہے چھ نکات انہوں نے سامنے رکھے ہیں ابھی تک آفیشلی مجھے نہیں پتا کہ کون سے کوئی ایسی کمیٹی آئی ہے ان کی حوالی کر دی گئی ہے پراپر ریٹن میں یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سپیچز میں اپنے اسٹیٹمنٹس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چھے نکات ہیں اس چھے نکات میں جب دو مجھے ایک تو پہلے دن جو کمیٹی آئی تھی جو سوڈن گریفتار تھے ان کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی وربلی رکھی سامنے جو کیمرے میں ہمیں نظر آتا ہے دوسرا جو ہے پھر کل پرسو شاید کچھ لوگ آر آئے تھے شاید وہ آفیشل تھے جو مجھے لگا ان کے باتوں سے ایسے لگا وہ آفیشل تھے کچھ ایک ان میں سے بلوچی میں بات کر رہا تھا اور باقی زہر اردو میں بات کر رہے تھے تو ان کے سامنے بھی دوبارہ بلوچ ایک جیتی کمیٹی کی پلیٹ فارم سے مارنگ بلوچ نے ان کے سامنے اپنا وہی چھے نکات کا جو مطالبہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا اور اس میں یہ اس ٹیم چونکہ ساٹھ ستر سٹوڈنٹ اب تک گریفتار تھے اس ٹیم تک تو انہوں نے پہلے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ پہلے ان کو آپ رہا کر دیں تو اس کے بعد ایک ماحول بنے گا باتچیت کرنے کا مذاکرات کرنے کا پھر ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو ابھی وہ جو باقاعدہ جو مذاکرات کے بعد مارنگ بلوچ صاحبہ نے کی ہے تو ان کے لئے مذاکرات شروع کرنے یا عمل درامت کرانے کے لئے سات دن کا الٹی میٹم انہوں نے دیا ہے میرے خیال میں آج دوسرا دن ہے ایک دن کل گزر چکی اٹھائیس دسمبر آج انہتیس دسمبر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دو دن گزر چکے ہیں اور پائن دن باقی رہ گئے ہیں تو سات دن کے اندر اندر آیا مذاکرات شروع ہوں گے تو ظاہرہ کہ وہ جو الٹی میٹم دی گئی ہے بلوچتان میں ہر تعلوم مظاہروں وغیرہ کی تو ظاہرہ کہ وہ تو پسپورن ہوں گے پھر اگر نہیں وہ مذاکرات پراپر شروع نہیں ہوئے اور مذاکرات پھر الٹی میٹلی جو ہے یہ جو الٹی میٹم دی گئی ہے سات دن کے بعد اب پائن دن رہ گئے ہیں تو بلوچتان میں پھر ظاہرہ جو کال دی گئی ہے اتجاجی مظاہروں وغیرہ کی پھر اس میں پھر ظاہرہ جو بھی ہوگا وہ پھر کریں گے اس میں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب تک اب تک جو میں اگر میں اپنی بات اپنا محقف دیئے بغیر اگر میں بلوچ یک جیتی کمیٹی کے سٹیٹمنٹ کو اگر میں دورہ ہوں تو ان کے بقاول آج کتنے دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں پانچ چھ دن ہو گئے ہوں گے ان کو اسلام آباد میں تو اب تک بلوچ یک جیتی کمیٹی کہتی ہے کہ اب تک اس دھرنے کو بلوچتان میں جو ایک ریلی اتجاجی مارچ ہوا تھا اور بعد میں جو گرفتاروں کے بعد ارتالی ہوئی تھی ان تمام کو لے کے ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدی کی نظر نہیں آ رہی ہے اور غیر سنجیدی کا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بات کرنے کے لیے وہ جو سپیکر وغیرہ اٹھا کے لے گئے تھے یا دوبارہ ڈی سی صاحب آگے انہوں نے کہا جی آپ کو سپیکر استعمال کرنے کے اجازت نہیں دی جا سکتی ان تمام سناریو کو دیکھ کے بلوچ اکجیتی کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب تک حکومت سنجیدہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی جب سات دن کے بعد پائیں دن کے بعد دو دن تو گزر چکے ہیں جب دوبارہ اگر بلوچتان میں ایک ارتال یا احتیاج مظاہرے درنے ہوں گے اس کے بعد اگر شاید کوئی باتشیت شروع ہو یا اس کے درمیان شروع ہو ابھی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے ان ذمہ داروں پہ تو کم بیٹھیں گے میں تو یہ ضرور میں کہوں گا کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی دو آپشن ہیں یا اس قیم کو اکار کے پہنکے لوگوں کو گرفتار وغیرہ کر کے واپس بلوچتان میں بیج دیں یا یہ یا دوسرا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں کس حد تک آپ وہ مطالبات جو چھے نکاتی مطالبات ہیں کس حد تک آپ ان پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کس حد تک نہیں کر سکتے وہ تو بات کی بات ہے کب سے کم بیٹھ کے بات کرنے پڑے گی ان کو یا وہی اٹھا کے باہر پہنک دو یا مذاکرات یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسرا ذاتی طور پر مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہے تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ